موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد رفیو دید اتصار کی نیوز میں آپ سبی کا خائد مقدم ہے ناظرین حلقے خطب اللہ پور سباش نگر گمپہ بستی میں مجید ابراہیم کا افتتا کل رات بعد مغرب عمل میں آیا اس موقع پر مہمان خصوصی جناب ابو بکر خاری صاحب اور جناب شکل احمد صاحب موجود رہے ہماری نمائندے شیخ فیروس کی تفصیلی رپورٹ ایک سال تک امتدار کرنا ایک سال تک اس کو عدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے میں ان کا شکر گزار ہوں میں اپنے جانے سے بھی شکر عدا کرتا ہوں اور ذمہ داران کے طرف سے بھی شکر عدا کرتا ہوں یہ موسم میں بہت بہت بڑی قربانی دی ہے اور اللہ اپنے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطابعی نمائند اللہ موسیقی 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 دعا میں ربیس میں ایمان ہوں اور میرے ساتھ یہاں کے سمیداران یہاں کے صدر سراز صاحب اور ناصر صاحب اور یہاں کے آج کی سجلاز کے مہمان مقردین جناب حبوقر حقانی صاحب اور جناب شکیل احمد صاحب ہیں آج اس مزید کا افتتاہ ہوا ہے ہم نے اس موقع پر خصوصاً یہاں کے مسلیوں کو اور اہلیان محلہ کو یہی پیغام دیئے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ زمین پر سب سے بہترین گھر ہیں اور جو بھی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جو تعلیم دی گئی ہے یا جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مساجد کو آباد کریں یہ مساجد ہمارے ایمان کے ہمارے عقیدے کے بازبان ہے محافظ ہیں ان مسجدوں کو تعلیم کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے آباد رکھیں یہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن حدیث کی تعلیم کو عام کریں اس مسجد کا تعمیر مقصد بھی یہی ہے کہ خرآن حدیث کی تعلیم عام ہو شرق و بدعات کا خاتمہ ہو اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کام اس مسجد کے ذریعے سے انجام پائے گا السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی عظیم احسان سے اس مسجد کی تعبیر مکمل ہوئی اور آج اس کا اقتداء مکمل ہوا حمدللہ اور یہاں سے انشاءاللہ توحید کا کام ہر لمحہ توحید کا کام کیا جائیں گا اور کتاب اور سنت کا کام عام کیا جائیں گے انشاءاللہ محترم حاضرین ایک سال پہلے اس مسجد کا تعمیری کام شروع کیا گیا تھا اور آج انشاءاللہ یہ تعمیری کام اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اس کا اقتدائی پرگرام میں آج منافت کیا گیا جس میں جمعیت سے اور کیا گئے تھے جمعیت کے علاوہ دوسرے ذمہ داران اور دوسرے علماء اکرام بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازہ ہمیں امید ہے کہ ہم ان مہمانوں کی نصیحتوں پر عمل کریں گے اور توحید کا کام کتاب اور سنت کا کام پور زور انداز میں کریں گے انشاءاللہ